جی صاحب جی کہا ہو تم جی میں دعا بی بی کو عزت صاحب کا گھر لے آئے کیا کون ہے وہاں عزت صاحب ہے اور گھر پر کوئی نہیں ہے تھیرئیے دعا اب اس گھر میں ملازمہ ہوں گی رکھنا بہت خوبی چانتی ہیں کہ آپ میرے لئے کیا ہیں آپ کے یہ دعائی نہ تو میرا پیار آپ کے لئے کم کر سکتی ہیں اور نہ ہی مہم سے شادی کے لئے اگری کروا سکتی ہیں مہم کیا ہوا ہے کیوں اتنا شور مچا رہے ہو دعا کھا ہے باہر گئی ہے جو تم سے پوچھ رہا ہوں نا اس کا جواب دو ہے کہاں وہ زاوی یہ کون سا طریقہ بات کرنے کا ماما میرا دماغ بالکل شل ہو چکا ہے کس بات پر تمہارا دماغ شل ہو ہے ذرا مجھے بھی تو پتا چلے ابھی دعا عجت کے ساتھ ہے عجت کے گھر پر جھوٹ مت بولو زاوی وہ گروسری کرنے گئی ہے گھر کا سمان لینے گئی ہے اور ڈرائیور بھی اس کے ساتھ ہے مجھے بتا کر گئی ہے وہ میری ابھی ابھی ڈرائیور سے بات ہوئی ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ عجت کے گھر گئی ہے عجت کے پاس اچھا اگر وہ وہاں پر ہے بھی تو تمہیں کیا پرابلم ہے ماما مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہمارے سامنے وہ کہتی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد پھر وہ خود عجت کے پاس جا رہی ہے تم اپنے نیرس پر کنٹرول کیوں نہیں رکھتے ہو وہ وہاں عجت کو کلیئر کرنے گئی ہے کہ اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے عجت میں ماما آپ کے بعد اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ وہ اس سے یہی بات کرنے گا عجتہ بھی وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اگر وہ میری مرضی کے خلاف کچھ بھی کرے گی تو اس کی جگہ اس گھر میں نہیں ہے اور ویسے بھی زوبی تو اس کو پہلی انکار کر چکی ہے